رادے ماں اب ایک نئے ویواد میں گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس بار ویواد گمبیر ہے اور ایک ایسے وقتی نے کیا ہے جو خود بھی کچھ کمال کے کام کرتا ہے ویدیشی ٹی وی چیلنوں نے بھی ان کو ریکارڈ کیا ہے اور باقاعدہ ادھارن کے لیے دانتوں سے پانی کے جہاز کو کھینچنے کا انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے ان کا نام ہے کرشن گوپال شریواستو اور شریواستو جی کا دعویٰ ہے کہ رادے ماں بشی کرن منطر جانتی ہے بشی کرن یعنی مہینی منطر کرشن گوپال کی ماں نے تو رادے ماں کی ایک بڑی سازش تھی ان کے نشانے پر تھے بولی ووڈ کے کاکا اور ان کا پریوار یعنی راجش خنہ اکشے کمار اور ٹوینکل خنہ اور اس سازش کو انجام دینے کا ہتھیار بنانے والا تھا مہینی منطر کیا ہے یہ نیا سنسلی خیز عاروپ مہمانوں سے بات تو کریں گے ہی آگے لیکن پہلے دیکھئے یہ خاص رپورٹ کیا رادے ماں بشی کرن جانتی ہے کیا رادے ماں بشی کرن کے ذریعے مشہور ہستیوں کو بشمے کلتی ہے کیا رادے ماں راجش خنہ کو اپنے بشمے کلنا چاہتی تھے کیا رادے ماں اکشے کمار اور ٹوینکل خنہ کو بشمے کرنا چاہتی تھے جیسے جیسے رادے ماں کے بولی ووڈ کی ہستیوں کے ساتھ سمبندھ اور سمپرک کا کھلاسہ ہو رہا ہے ان پر اس سے جڑے کئی آروپ بھی لگ رہے ہیں رادے ماں پر اب ایک نیا آروپ لگا ہے یہ ہے بشی کرن جاننے اور کرنے کا آروپ اس آروپ کو لگانے والا شخص کوئی معمولی انسان نہیں یہ ہے کرشن گوپال شیوہستہ وہ کرشن گوپال شیوہستہ جن کا دعویٰ ہے کہ 2002 میں وہ رادے ماں سے مل چکا ہے کرشن گوپال کا دعویٰ ہے کہ رادے ماں وشی کرن بہت اچھی طرح جانتی تھی اسی وشی کرن کے ذریعے وہ بولی ووڈ کی کئی بڑی ہستیوں کو اپنے جال میں پھسانا چاہتی تھی انہیں اپنا بھکت بنانا چاہتی تھی کرشن گوپال کی ماں نے تو رادے ماں 20 سے 25 فٹ کی دوری سے کسی کو بھی اپنے وش میں کر سکتی ہے اس کا استعمال کر انہوں نے بولی ووڈ کی کئی ہستیوں کو بھکت بنانا اسی کا استعمال کر وہ راجیش خنہ اکشے کمار اور ٹوینکل خنہ کو اپنا بھکت بنانا چاہتی تھی کرشن گوپال کا دعویٰ ہے کہ وہ بولی ووڈ کی کئی ہستیوں کے گھر آتے جاتے رہے ہیں وہ راجیش خنہ کے گھر میں پوجا کیا کرتے تھے اسی دوران رادہ ماں نے ان سے راجیش خنہ اور ان کے پریوار کے انیو لوگوں کو ان کے پاس لانے کو کہا یہی نہیں رادہ ماں نے انہیں رامانند ساغر اور امامی کمپنی کے مالک کو بھی ان کے پاس لانے کو کہا اس کے بدلے میں ان کی موہ بھانگی مراد پوری کرنے کا بھی وعدہ کیا کرشن گوپال شریفاستاف کے اس دعوے کو رادہ ماں نے خارج کر دیا ہے رادہ ماں نے ٹویٹ کیا ہے کرشن شریفاستاف کا مجھ سے کوئی سمبند نہیں ہے ان کے آروب بے بنیاد اور سوارتھوش لگائے گئے ہیں ہم کالا جادو اور اندھوشواست کی نندہ کرتے ہیں حالانکہ کرشن گوپال کے اپنے دعوے ہیں ایک اخبار سے بات چیت میں کرشن گوپال نے دعوے کیا کہ میں رادہ ماں سے دوہزال دو میں ممبئی میں ملا تھا اس وقت رادہ ماں نے آدھیاتمک دنیا میں قدم رکھا تھا اور میں بھی آدھیاتم سے جڑا ہوا تھا میں جن کے گھر رکا ہوا تھا وہ رادہ ماں سے جڑے تھے رادہ ماں سے میں ایک دو بار ملا تھا اسی دوران میں نے رادہ ماں اور اشلیل حرکتوں کو دیکھا تو ان سے دوری بنا لی میں جب رادہ ماں سے ملا تھا تو وہاں کئی فلمی ہستیاں موجود تھی اور وہاں دھرم کے نام پر گندہ پھیل ہوتے ہوئے میں نے دیکھا رادہ ماں زیادہ سے زیادہ پیسے والے لوگوں کو اپنا بھکس بنانا چاہتی تھی اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی کرشن گوپال کا ایک اور دعویٰ ہے کہ رادہ ماں نے ان سے پوجہ کروانے کے لیے کئی بار سمپر کیا لیکن چونکہ وہ رادہ ماں کی کرتوت دیکھ چکے تھے اور انہیں رادہ ماں میں دیوی کا کوئی روپ نظر نہیں آیا اس لیے انہوں نے رادہ ماں سے دوری بنا لی کشن گوپال کی مانے تو رادہ ماں کو تب پوجہ کرنا بھی نہیں آتا تھا ان کے چیلے فلم انڈسٹری والے اور دوسرے دھنہ سیٹھوں کو اپنے جال میں بھسانے پر فوکس کرتے تھے اور تب ہی ان کے چیلے اور رادہ ماں اشلیل حرکتیں بھی کرتے تھے کشن گوپال منوج کمار سہید بولیوڈ کے کئی نام چین کلاکاروں کے گھر میں پوجہ کر آ چکے ہیں ان کے نام دانت سے پانی کا جہاز کھیچنے کا ورل ریکارڈ ہے کشن گوپال ایک کمپنی کے دنط منجن کے برانڈ ایمبیزر بھی رہ چکے ہیں ہنمان بھکت اور آدھیاتم سے جڑے کشن گوپال کے آروپوں کے بعد رادہ ماں پر نئے آروپ لگنے لگے ہیں اب تک رادہ ماں کے کئی روپ دیکھ چکے لوگوں کو کیا رادہ ماں کے اور افتال دکھنے باقی ہیں بیورو ریپورٹ رادہ ماں پر کشن گوپال شریفاستف کے جو نئے آروپ ہیں ان سے کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں پہلا سوال تو یہی کہ کیا رادہ ماں لوگوں کو وش میں کرنے والا کوئی موہینی منتر جانتی ہیں کیا رادہ پر کالا جادو اور اندوشواس بڑھانے والا قانون لاغو ہوتا ہے راجیش خنہ اکشے کمار ایسے لوگوں سے قریبی کیوں بڑھانا چاہتی تھی رادہ ماں اتنے دنوں تک اس ماملے میں کیوں چوپ رہے کرشن گوپال اب تک کو کہاں تھے اور کیا پبلیسیڈی کے لیے رادہ ماں پر اس طرح کے آروپ لگائے جا رہے ہیں آج کا مددہ میں اسی پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بھوپال سے رادہ ماں پر وشی کرڑ کا آروپ لگانے والے کرشن گوپال شریفاستو چنڈگڑ سے پورو vhp نیتا سرندر مطل سٹوڈیو میں موجود ہیں دھرمگرو ایچ ایس راوت جی جوتشا چار راجکمار شاستری جی اور اکھل بھارت ہندو مہا سبھا کے مہا سچیو منا کمار شرمادی لیکن سب سے پہلے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں بھوپال جی واسطف جی آپ کوئی سادھارن وقتی نہیں ہے کیونکہ آپ کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس کو دیکھ کے لوگ دانتوں تلے انگلی دوا دے وہ ہم ویجول بھی دکھانے والے ہیں ابھی جس میں ایک ویدیشی چینل ہے اس نے آپ کو کور کیا ہے پانچ سو بیس ٹن کی ایک کروز شپ ہے جس کو آپ دانتوں سے کھیچ رہے ہیں وہ بھی ہم دکھاتے ہیں لیکن یہ بتائیں سب سے پہلی بات جو ہمارے ویورز میں سے کچھ بھی پوچھ رہے ہیں کی وشی کرن منتر یا مہینی منتر جیسی کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا جھوٹ ایک دم یہ تو وشی کرن ہوتا ہے اور آج ہجار سالوں سے وشی کرن ہے ہماری بھارت میں پرانی سنسکرتیوں میں وشی کرن کا ورنن ہے پورا پرانی جو ہے گرنثوں میں آپ اٹھا کے دیکھیں وشی کرن ورنن ہے تنتر چھتر میں وشی کرن کا ورنن پورا پورا ورنن ہوتا ہے وشی کرن کا اور آپ کہہ رہے ہیں کی رادے ماں کو یہ آتا ہے ان سے جب بات چیت ہوئی تو ان سے میرے پرنام ہوئی تھی ان سے میں نے پرنام کیا چونکہ جب آدین افت نے بتایا کہ سویم آدھی سکتی اور میں بھی ہنمان جی کے اپاسک ہوں تو نیٹرل ہے کہ بھارتی ہے دیوی ایک آدھی سکتی کالی جی درگا جی ایک سمپورن آدھی سکتی کے روپ میں انہیں بتایا جا تھا تو میں بہت پرباوت تھا اور گیا تھا ان کے پاس کہ ان سے میں نے پرنام بھی کیا تھا ان کو کہ ہنمان جی چونکہ ہنمان جی بھی آدھی سکتی کے اپاسک ہیں تو گیا تھا جب تو ان کو ان نے بتایا تھا میں نے یہ کہ ہمارے پاس آپ آئے ہیں بڑی خوشی بات اور پھر میں نے بتایا کہ ایسے ایسے راجس خنہ ہے یا جو ہے جو بڑے بڑے رامنن ساگر جی ہیں ان سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان کے ہاں جاتے رہتے ہیں تو ان کی اچھا تھی کہ ان کو لے کے آؤ آپ میں نے کہا ان کو کس آدھار بھی لے کے ہاں چا کہیں ان سے ہم بولے آپ کو لے آؤ جیسے بھی ہو ان کو میرے یہاں لے آؤ اور یہ یہاں آ جائیں گے تو بیس پچیس فیٹ کی رینج میں آپ لے آنا ان کو یہاں آ کے وہ اپنے آپ آدھی سکتی میں راجہ ماں کے ہو دیوی جی کے بھکت بن جائیں گے ہم ان کے پچیس فٹ کے ڈسٹینس میں تو یہ ایسا تو نہیں کہیں آپ وسی کرن کرتی ہو نہیں نہیں بولے وہ تو آنکھوں سے نجر ملنے پر اپنے آپ جو ہے وہ تو ہمارے بھکت بن جائیں گے پھر ان کے بھکتوں نے کہا کہ نہیں آپ کو لے آئیے وہ یہاں آ کے ایسے نتمس تک ہوں گے جب یہاں کے جیون پر انتن کے بھکت بن جائیں گے پھر وہ ایک اور سوال آپ جاننا چاہتا ہوں راجیش کھنہ، اکشے، کمار، ٹوینکل اگر ان کو آپ وہاں لاتے ہیں ان کے ذریعے حاصل کیا کرنا چاہ رہی تھی رادیما آپ کے مطابق آپ صاحب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن جہاں تک میرا جو انمان ہے کہ راجیش کھنہ اپنے لیے جو ہے چونکہ اس سمیں بڑے مانسک تناؤ کے دور سے گجر رہے تھے مانسک تناؤ کے دور سے بھی گجر رہے تھے اور ان کی اپنی کچھ سواستے پریسانیاں بھی تھی تو ہو سکتا سا ہے تو اس وجہ سے انہیں ان کے لیے بلا رہے ہو جو بھی ان کا ریجن رہا ہو ان کی سوچ کا لیکن جہاں تک اس کے علاوہ ان کی پروپرٹی بھی بے حساب تھی پروپرٹی بہت تھی ان کی اور جہاں تک اور راجیمہ جی نے چونکہ ان کو پسند کیا تھا ان کو بلایا تھا اب کیا ادھے ساتھ بلا نہیں کہیے تو بہتر راجیمہ ہی جان سکتی لیکن ہاں پچیس فٹ بیس پچیس فٹ کی ڈسٹینس کا جہاں تک میٹر ہے وہ میرے دماغ میں تھوڑا کھٹکا تھا کہ بیس پچیس فٹ کی ڈسٹینس میں یہ اور ان کے عدینے سے بول رہے کہ لے آؤ جب پچیس فٹ کی ڈسٹینس وائیں گی تو مرید بن جائیں گی تو جب ان کی بھکت بن جائیں گی تو بہتر وسی کرنڈ ہویا جی جی شریف آسطاف جی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے اور منہ کوبار شربا جی آپ جو آروپ لگ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں شریف آسطاف جی کا آروپ جو ہے وہ پورن روپ سے منگرانت ہے اور پبلیسٹی ایسٹینٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے چکہ یہ رادہ ماں کے طرف سے ٹوٹ کر کے کہا گیا ہے کہ اس نام کا کوئی بیکتی کبھی ملا نہیں ایک بات تو یہ ہے دوسری بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بسی کرن اور یہ مہینی منتر جانتی ہیں تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ شریف آسطاف جی ان سے زیادہ مہینی منتر اور بسی کرن منتر جانتے ہیں تیسری بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیں کہ 20-25 فٹ کی دوری پر لے کے آئیے گا تو شریف آسطاف جی آپ گئے تھے کہ نہیں 20-25 فٹ کی دوری پر تو آپ پر بسی کرن کیوں نے ہوا یہ بتائیے آپ پر بسی کرن ہوا کیوں نہیں یہ پتہ یہ آگے تو 20-25 فٹ کی دوری پڑی گئے تھے اور بہت ہی سرمناک بات ہے کہ ایک بیکٹی جو اب دیبنگت ہو چکے ہیں اور ان کو بھی آروپ میں گھنسیٹنا یہ گندی پبلیسٹی ہے اور اس کی جتنی بھی نندہ کی جائے وکم ہے جو بیکٹی اب دنیا میں ہے نہیں ان کو یہ کنٹو بھرسی میں لانا یہ کہاں تا کچھ ہی کیا اور جب یہ کنٹو بھرسی رادے ماں پر چل رہا ہے تو اب تکے کر کے لوگ آ رہے ہیں آپ دو ہزار دو کی بات کر رہے ہیں ڈو ہزار دو میں آپ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ جب وہ کار آئیے کوئی ملے ہی نہیں آپ کوئی پروپ تو دکھائیے کہ آپ ملے ہی اور آج مجھے مجبوری اس لیے آنا پڑا ہے سرما جی کہ آج رازے ماجی کے کو لے کے جتنا میڈیا میں چرچہ ہو رہی اس سے آج میرے دیکھ میں لاکھوں محلہ سادک ہیں محلسان کے محلسان کے ہوئی اس لیے کچھ پروپ تو دکھائیے مجھے مجبوری آنا پڑا کچھ پروپ تو دکھائیے صنril کی بھارتیاں سے بھرے اللہ تکہ رہے ہو ملتے ہوئے کوئی پروپ کو دکھائیے ایک چیز بتائیے آپ کے پاس کوئی پروپ ہے راڈھے ماں سے ملنے کا تو لائے تو جیسے آپ جہاز کھچ رہا ہے میں راستی چینل پر بیڑھا ہوں میں راستی چینل پر بیڑھا ہوں میں بھی ادھیاد جڑا ہوں یہ آپ کو جانے اس کے علاوہ اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہے دو ہزار دو کے بات کر رہے ہیں اچھا تھوڑا ساں دوسرے مہمانوں کو بھی سنیے گا اچھا تھوڑا مہمانوں کو بھی سنیے گا جو ابھی پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ منتر شنطر کچھ نہیں ہوتا سا بکواس ہے لیکن جب تتھا کتھت ہندو شنطوں کی بات آتی ہے تو منتر کام کرتے ہیں وہ یہ پوچھ رہی ہیں جو ابھی انہوں نے سریواستہ جی نے کہا ہے کہ مہنی منتر مہنی منتر تو اس لیے ہے کہ میرے سہیوگی بیدوان آدمی میری بغل میں ایک تو راج کمار ساستری جی بیٹھے ہوئے ہیں کہ منتر جی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر یہ پڑھے لے کے لوگ ہیں اور ان کے اوپر مہنی منتر چلا رکھا ہے رادے مالے یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ان کی بدھی کو ایسا بان دیا گیا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ پڑھے لکھے بیدوں کے گیانی بکتی ہیں اور یہ کہ ایسی فراد ببوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے سناتن درم کا بناس کیا سناتن کے نام پہ لوگوں کو ٹھگا مہنی منتر کے نام پہ ٹھگا اور اسلیلتہ کے نام پر لوگوں کے ساتھ کس طرح سے کیا ہے انہوں نے اور کیسے کیسے ہندو لوگوں کو ٹھگا جا رہا ہے درم کے نام پر مجھے کمپلیٹ کرنے تو میں نہیں بولوں گا بیچ میں میں آپ کے بیچ میں بولوں گا نہیں میں آپ کے بیچ میں نہیں بولوں گا اس لئے یہ مہنی منتر جو ہے یہ ان لوگوں کی دیکھو خراب کر کے بیٹھا ہوا ہے اور میرا بروز اس بات کا ہے کہ سناتن درم کے اوپر جس پرکار سے آدھے مانے تنتر منتر کر کے اور مہنی سبت اکتبار کر کے اور ناچ گا کر کے لوگ کو بیٹھ کو بنایا ہے اس بات کو کہ آپ نے اس بات کو مان لیا ہے اور ساتھ میں ان کی جو پروپرٹی ہے اور اگر آدھے مان کو بیٹھو کا جان ہے اور یہ پروپرٹی جو آئے گی اس کو منتروں میں اس بات کرنا چاہئے اس نے میں جھوٹ نہیں بول رہا لیکن کہ آپ اپنی بات پر سنڈ رہیے آپ کی پہلی بات جھوٹی ہے آپ کی پہلی بات جھوٹی ہے آج کی بات جھوٹی ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ پہلے جھوٹ بول رہے تھے بات جھوٹ بول رہے تھے میں کہا رہا ہوں راتے ماں کی کیوں سپورٹ کر رہے ہو آپ میں راتے ماں کی سپورٹ کر رہا ہوں میں آپ کی جھوٹ کا کھلاسہ کر رہا ہوں جو آج تک آپ نے جھوٹ بولا ہے آپ کی بودھی کے اپنے گمراہ کیا ہے آج تک آپ نے کہا کہ راتے ماں کو کوئی بید نہیں رکھ دیا کوئی ساسٹر نہیں آتے قرآن نہیں آتے آج آپ کہہ رہے ہیں بید کا گیان ہے میں آج تک آپ visa پہلے صارہ رہے ہیں میں آج آج تک آپ نے جھوٹ بولا ہے ہر چینل ازار سٹوڈیو کے باہر جو ان مہماروں کے پاس بھی چلتے ہیں سرنے بیتلی آپ بولیں سرنے بیتلی جی سرنے بیتلی آپ سرادن دھرم کی رکشہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں مجھے ایک بات جواب دیئے اس ببو کا سناتن دھرم سے کیا ناتا ہے کوئی ناتا ہم کا نہیں ہے اس کا سناتن دھرم سے کیا ناتا ہے آپ بار بار دہائی ہیں سناتن دھرم جی ایک منٹ دو میمان عملے کر رہے ہیں اب چاہتا ہوں کیا اس سناتن دھرم میں ناری کی مریادہ کی رکشہ کرنا پاپ ہے بلکل پاپ نہیں ہے بلکل پاپ نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن ناری کو ساکھ پاپ لیا جائی ہے ناری کو سنگلوں میں رہنا چاہی ہے یا ناری کی بات کرنا ہے یا ناری کی بات کرنا ہے مہلاؤں کو سنگلوں میں رہے ہیں یا ناری کی بات کرنا ہے آپ دیکھئے مہلاؤں کو سنگلوں میں رہے ہیں 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 ان کو جھوٹا کھلانے کا جانے ہیں راہ بچ جی آج تک آپ راہی ماں کو پڑی ملے نہیں جب آپ یہ بتائی جواب پہتے ہیں آپ کیا آپ جھوٹے ہیں سری باستو جی کی بات کا سمجھ سب کرتا سری باستو جی آپ دو ہزارے دولی راہی ماں کے خاصلے ہیں آپ نے ان کو پرنام بھی کیا ان کا حشرت بھی دیا دونوں پک سری باستو جی کو پوچھ رہے تو ان کا جواب تو سنید گئے سری باستو جی چھک کریں کہ راہی ماں کو بیدوں کا گیان ہے میرے سہیوگی بڑے بدوان آدمی ہیں اور یہ یہاں پر سری باستو جی بیٹھے ہیں سری باستو جی آپ نے کہا بیدوں کا گیان ہے ٹیلی فون لگا کے ابھی راہی ماں کو سکو بندر کو پوچھو اٹھارہ پران کون سے ہوتا ان کا نام بتا دے جرا بیدوں کی تو بات چھوڑو راہ بچ جی سمجھے نہیں راہ بچ جی آپ درم کا پناس کر رہے ہیں آپ اینسانہ پر کرنا ہے آپ نے کسی محلہ کو اچھا ایک میں لے آپ نے جو تیس کے پندیٹ ہیں اور جو تیس کے پندیٹوں کو متیا باشر نہیں کرنا چاہیے آپ جو تیس کی باری ستا چھوٹی ہیں راہ بچ جی آپ جو تیسی آپ جو تیسی ہو کر کے جو تیس کی بھوشوانی کرنے والا بیٹھ اگر متیا باشر کرے گا اس کی باری اشد ہو جائے گی اس لئے جو تیسی کو بھی جو عورت موزد کھوٹا کھلاتی ہو نہیں کرنا چاہیے جو موزد کھوٹا کھلاتی ہو بیٹھے باشر نہیں کرنا چاہیے جو عشی کی باری میں صدی ہوتی ہے صدی ہوتی ہے صدی اللہ علیہ وسلم سٹوڈیو کا ڈامینیشن ہو رہا ہے آپ نے جو سوال پوچھا ہے شریفاستف جی سے وہ اپنی کچھ بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت دیر سے لیکن شریفاستف جی کہوں گا جوٹے یارو اپنا لگائی آپ نے کہا کہ رادیما کو جواب سن لیے باہر سے بھوپال سے تو ایک بیدی کھلیا ہے اور اگر رادی ماں کو وید کا گیان ہے تو وہ وشی کرن ملکہ گیاں ہے بس بولنے سے مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں سن لو نا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تانترک منت جو ہوتا ہے وہ بعضی میں جو ہوتا ہے موسیقی 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 مجھے دیا آتی ہے آپ کی بدھی کو اوپر کہ آپ کیوں اس طرح سے بول رہے ہیں مجھے دیا ہے کہ آپ رادہ ماں کو کبھی ملے نہیں اور جب سری واسطو جی ان کو ملے تو آپ ان کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں میں رادہ ماں کو کبھی دیا ہے سری واسطو جی تو ملے ہیں تو سری واسطو جی سہم کریں کہ رادہ ماں کو ملتر آتے ہیں میں تم ملا نہیں اس لئے میں برود ہی ہوں اور میں آپ فرض بنتا جب ملا نہیں تو برود کروں گا سری واسطو جی میں آپ سے ایک سوال بولا جاتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ ببوں کو نہ کسی شاست کا جیان ہے نہ اس کو منتر آتے ہیں نہ اس کو کسی وید کا جیان ہے سری واسطو جی جھوٹ نہ مطل جی نہ اس کو کسی وید کا جیان نہیں ہے نہ اس کو اڈھاتم کا جیان ہے تو سناتر دھرل سے گیان نہ آتا پھر جھوٹے ایروپ لگا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بیدک منتر نہیں آتا تو اس میں کیا بات ہوگی سری واسطو جی کو صافی مانگنی چاہیے اور مطل جی سے زیادہ رہا دے ماں کو کسی وید کا جانتے ہیں مطل جی جس آج می کو سب رکھ جائیے سب رکھ جائیے سب رکھ جائیے مطل جی تھوڑا سے رکھئے آپ سب جس کو کوٹ کر رہے ہیں وہ بیکتی ایسا نہیں کہ مرشان نہیں ہے کرنشدی کوپا شیوہ ستب ہے ہمارے ساتھ مطل جی تھوڑا سے رکھے گا مطل جی تھوڑا سے رکھے گا شری واسطو جی آپ ہی کوٹ ہو رہے ہیں بار بار ایک منٹ شری واسطو جی صرف آپ بولیں اور کلیر کر دیں میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا رادے ماں سے موہ بھنگ کیوں ہوا آپ کو کیوں لگا کہ وہ دراصل جو کر رہی ہیں وہ پوزہ کا کام نہیں ہے لوگوں کی بھلائی کا کام نہیں ہے یہ میں سمجھ نہیں پائے ہو بھی تک ان کو لگا اور تھگ رہی ہیں لوگوں کے اس لئے چلے گے نہیں پر انہیں انہیں بولنے اگر میں شری واسطو جی رادے ماں کے پاس کئی لوگ اس میں سریںدر مٹل جی بھی تھے ڈولی بندرہ بھی تھے یہ سری واسطو جی بھی تھے اور سریںدر مٹل کو یہ آج کیا ہے لیکن یہ تین چار لوگوں کو ہی کمی کیوں نظر آئی وہاں تو ہی کھ یاروں مہین تین چار لوگوں کو کمی کیوں نظر آئی بلکہ نصلا پی بھر بھر یہ كم؟ بہت ششتہ پیمبلیم نے بلکہ لگا بھی سوکھل ہو رہا تھا ایک نہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں ڈر کی بہت سے آتے ہیں جن کا سوچہ ہوتا ہے جن کا سوچہ ہوتا ہے وہاں آتے نہیں ہے کہ یہ لوگ کو ڈیرنگ ہے جو لوگ ان سے آسیرواد لینے گئے یا سیکھنے گئے وہ لوگ تو پرسند ہیں جو لوگ کسی غلط منسہ سے گئے تھے ان کے پاس وہ لوگ باہر آگے سیٹھ کرے آیا کوئی ایک آدمی کے نام بتاؤ جسے گئے جیسے گئے تھے نہیں مرکتل جی کے پاس سب لوگ رکھ جائیں سب لوگ رکھ جائیں یہاں کا فیڈر کر لیجئے بند صرف بوپال سے آواز آنے دیجئے شریفاستف جی شریفاستف جی شریفاستف جی آپ کو کوئی بولنے نہیں دے گا ہے ایک منٹ آپ لیجئے بیچ میں کوئی بولے گا نہیں مرتل جی توڑا شریفاستف جی کو سن لیجئے شریفاستف جی ایک منٹ پورا آپ کا ہے آپ بولے آپ کوٹ ہو رہے ہو سپشٹی کرن آپ کو دین ہے آپ نے یہ ہے سمسٹ جو ایمان بھاو سے سرما جی سے اور آچار ساستری صاحب سے کہ جب میں نے ان کے بارے سنا کہ سویم آدھی سکتی درگا جی ہے کالی جی کی اپاسک ہیں بیسون دے بھی ہے سمسٹ چکی ایک میں چکی ادیار ملائی جوڑا حنمہ جی کا اپاسک تو میرا سہست ان کے پرتی ایک جھکا ہویا تھا اور ایک بھاو 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 ناتمک میں ان کے پرتی نت مستق ہوا تھا کہ بھائی دے بھی سکتی ہیں اور یہ ہماری سنسگردی کہتی کہ کسی کے بارے میں سنتے کہ وہ سکتی ہے تو نت مستق ہوتے ہیں اس کے پرتی جب میں دو بار ان کے ہاں گیا ایک بار گیا میں نے بتایا ان کو بتایا میں نے چونکہ میں بھی اپنے ہاں بتایا کہ میں راجس کھنہ منوچ کمار بھجرا اور رامانان ساگر جی سب سے میرے ہمارے تعلقات ہیں تو ان نے کہا کہ ان کو لے کے آئیے آپ لے کے آئیے تو پہلی بار یہ میں نے ہاں کر جائے کہ میں لے کے آنگا پھر دوبارہ پھر میں دوبارہ پھر میں گیا دوبارہ گیا تو میں نے کہا کہ ابھی لوگوں سے میں کیا کہہ کے ان کو آپ تک لے کے آؤں میں اچھا آپ ہی بات ہم نے سنی آپ گئے تھے رادے ماں کے پاس ڈالی بندرہ بھی گئی تیسے وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں ڈالی بندرہ ڈالی آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ جو سچائی ہے رادے ماں کی وہ سب کے سامنے لے کر آئیں گے ٹھیک ہے اب آپ آگے نیکس سٹیپ آپ کا کیا ہونے والا ہے نیکس سٹیپ تو ابھی پولیس کرے گی اس کو پولیس کی انویسٹیگیشن آن ہے جب تک ایفائر ہو گیا آگے ان کا پورڈ سٹیپ کیا ہے پورڈر ایکشن کیا ہے میں پولیس کو وشواس کری اپنا گریپ ٹائٹ کریں گی اور یہ جو اندر وشواس اور اپنے آپ کو دیوی کا پرکار کہنا اور اپنے آپ کو دیوی ماننا اپنے آپ کا مطلب وہ وہ خود جو نام ہے اس عورت کا بھگو کا وہ مورتی رکھ کر کے پوڑا کرتی ہے اس کی بھگوانوں کے باجوں میں وہ پوڑا کرتی ہے اور کالی میرے خواہن میں ڈالتی ہے میرے ساتھ مجھے بٹھا کے کیا تھا اس نے کتنی باری یہ تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گی کیا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر سٹوری بنا رہے ہیں جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی پینل میں تو ان کو کہیے گا کہ کوٹ میں آکے یہ بول دیجے اور مجھے لکھے دے دیجے کہ ہم یہ بے گھڑت کہانیاں جو بنا رہے ہیں جو ان کو لگ رہا ہے ہم کہانی بنا رہے ہیں ان کو بولو مجھے لکھے دے دیں یہاں بولنے کی بجائے اپنے نام کی لکھت لیٹر بولے کہ ڈالی بندرہ ایسا چھوٹ بول رہی ہے رادے ماہ کے فیور میں مجھے لکھے دے دیں یہاں بولنے سے کچھ نہیں ہونا یہ جو آپ بول رہے ہو اس کو لکھے دو میں اس کو کوٹ میں دے ہو آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون کتنا سچ بولے گا اور کون کتنا جھوٹ بولے گا یہاں پر بولنے سے کچھ نہیں یہ کوٹ میں لکھتے دے دیجے کہ ڈالی بندرہ جھوٹ بول رہی ہے کہ ایک بچے کہاں بچے کہاں بچے کہاں بچے کہاں ایک اور چیز بہتا رہے ہیں بالکل ستیا کہاں ہے کیوں کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میرے پاس ہے کیونکہ میں اینوال نہیں کرنا چاہتی ہوں آٹسٹجو کا نام میرے پاس بہت سارے آٹسٹجو کی لسٹ ہے اور ان کے پی اے سے مینجر سے جب بات ہوئی تھی وہ بھی ہے سنجیب گپتہ نے خود فون کیا تھا جس کا نام یہ لے رہے ہیں شیوازتر جی جو جس کا نام لے رہے ہیں جو آپ بول رہے ہیں اسے آپ پروف کیا کرنا چاہ رہے ہو میں آپ کو یہ پروف کرنا چاہ رہی ہوں جو شیوازتر جی کہہ رہے ہیں یہ بلکل ہنڈر پرسن کیا دو ہزار پرسن کروڑ سکتے بول رہے ہیں یہ بات کیونکہ اس کے سنجیب گپتہ نے مینجر کو اکشہ کے پون کیا تھا میں آپ کو بتا رہی ہوں اور ایسے ایسے اور بہت سارے نام ہیں جن کو پون گڑے کے آنے کے لیے میں ان کو کانٹرویسی میں نہیں بھکیلنا چاہ رہی ہوں بہت بڑے بڑے سپر سٹارز ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی جو جو ہمیشہ مجھے بھی یہ کہا تھا کہ ایک بار تو لیا ایک بار لیا تو کام ہو جائے یہ بلکل سکتے بول رہے ہیں دولی ہمارے ساتھی لے گا شاسری جی ہمارے ساتھ بڑے لگتے ہیں یہ لوگ گئے تھے ایجنٹ بن کر کے کہ وہاں کچھ فائدہ ہوگا کچھ فائدہ ہوا نہیں تو وہاں سے یہ لوگ بھاگے بھاگے میں آپ کو کیس میں ڈالوں گی آپ مجھے ایجنٹ بھولوگے میں آپ کو کیس میں ڈالیں گی آپ کو جھوٹے ہیں ان کے آروق میں کوئی دم نہیں ہے مادے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ رادہ ماں کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے آپ کیا رہے ہیں کہ شاسری جی کو بولی شاسری جی بنا دیے اے دیکھئے ایسا ہے کہ یہ تو آپ میں بھی بولے تو وہ آپ کے بھولی شاسری جی بنا دیکھے کیا آپ کہتے ہیں ملنے رادہ ماں کر رہی ہیں آپ سے ملا ہی نہیں ہو آپ کیسے آپ کو بھی 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 ہے آپ کو بھی 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 بیشترین اگر آپ کی ساکری جی بہتا ہے آپ کو جو ساکر میں بات کرنی آپ اس کے حضار سے تحضیت سے رہیے گا اور ڈالی ڈالی ساتھ ہی نہیں گے ڈالی ساتھ جواب دے رہے ہیں اور ان دونوں نے ملک ایک نئی کہانی کری ہے کہ یہ دیکھیں ڈالی بندرہ کا یہ میری بڑی بہن ہے میں ان کا بہت سممان کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ کبھی بھی ڈیویٹ کرتا ہی نہیں نہیں لیکن آپ کے اگر حمد ہے تو رکھو نا کیوں نہیں ڈولی بندرہ سے بھاگتے ہو آپ رادے ماہ کے لئے تو آپ رکھ جاتے ہو بحث کرتے ہو اب ڈالی بندرہ جب سچا ہی بھگتے ہو تو آپ نے شاہ سری جی یہی ہے ستتہ کسیدے رادے ماہ ایک فرورپنے کا کام کرتے ہیں سناتن کا کام کرتے ہیں جھوٹ نہیں آپ جھوٹ کا ساتھ ہے آپ لوجک سے چاہیے جاتے کیوں ہیں آپ لوڈ کی بات کا میں جواب نہیں جانا چاہیے آپ کو یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہو گیا یہ آپ کی پسندہ نہیں ہے یہ آپ کی پسندہ نہیں ہے یہ گلت ہے اسٹوڈیو چھوڑ کر کے جانا آپ بات کریے بیس کریے ہم بیٹھے ہیں ہر بات آپ کی سننے کے لئے تھے ہیار بیٹھے ہیں آپ ایک اسٹوڈیو کا اپمان کر رہے ہو اور ہمارا اپمان کر رہے ہو آپ اور پوری جندہ کا اپمان کر رہے ہو آپ بریک کے پہلے ڈالی بندرہ ہمارے ساتھ تھیں اور ہم نے شاسری جی کو منا لیا ہے ڈالی بندرہ ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کا ورود تھا کہ آپ ایک ساتھ شو پر نہیں آنا چاہتے لیکن ہم آپ کی بات بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ رادہ ماہ کی پرکر ویروضی ہے ڈالی بندرہ آپ رادہ ماہ کا سمرتن کر رہے ہیں لیکن آپ ایک ساتھ ان کے ساتھ سٹوڈیو میں کیوں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میں اپنی بات بڑا سپسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج رادہ ماہ کو لے کر کے اتنی بڑی خبر بنی ہوئی ہے آج سے پہلے اس دیش کی کون سی ایسی ہستی ہے جو رادہ ماہ کے دروار میں جا کر کے اپنی حاضری نہیں لگاتی تھی اور یہاں جتنے ڈیویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ہی جا کر کے رادہ ماہ کے دروار میں دھنڈوت پڑھام کرتے تھے چاہے مطل جی کی بات کروں چاہے سری باستو جی کی بات کروں سری باستو جی جا کر کے تین بار وہاں دھنڈوت پڑھام کر چکے اور دکھنہ کم ملی ہے دکھنہ نہ ملنے کے قارن سری باستو جی کا وہ بھنگ ہو گیا سارا کھیل دکھنہ کا ہے اور اگر مطل جی آپ کبھی سری رادہ ماہ کو ملے نہیں تو آپ نے ان کو ویڈیو کیسٹ بنا کر کے اصلیل ویڈیو کیسٹ میڈیا کو کیوں دیا ہے آپ نے کسی پہلہ کی اصلیل ویڈیو کیسٹ بنا کر کے میڈیا کو دینا ساستری جی باستو جی سے پوچھے کتنی دکھنہ ملی تین بار جانے سے آپ کو کتنی ملی اور خود آپ کو ساستری جی کتنی ملی اگر ساستری جی کھیل دکھنہ کا ہے تو آپ کو کتنی دکھنہ ملی ساستری جی اگر کھیل دکھنہ کا ہے ان کو دکھنہ کم ملی اگر ان کو دکھنہ کم ملی اگر ان کو دکھنہ کم ملی اگر آدمہ کو کوئی منتر نہیں آتا کوئی بے آدمہ کو شیست نہیں آتا آج نے کہہ رہے کہ ان کو بسی کرنے منتر آتا ہیں آپ دوچھے آپ نہیں جانت سے پہلے جانتے ہیں تھوڑا سا رکھی ایک منٹ مونہ کوبار شرمہ جی کنے خود دیر سے بولے نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں چوکی آروپ مدل جی پر لگا ان کو بھی بولنے دینا پڑے گا شرمہ جی پہلے آپ بولیں پھر میں مدل جی کی پاس جاتے دوسری بات ہے کہ آپ کر رہے ہیں کہ وہ ایک دھندہ چلا رہی ہے لوگوں سے پیسے اٹھ رہی ہیں تو جن سے پیسے اٹھے گئے وہ تو کوئی بھی آدمی نہیں دوسری بھی اٹھے گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کچھ تو سیدھانت بھی اٹھے گئے تھا یہاں جو یہ جامہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جن پر کتنے مقدمیں ہیں اور جنہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مجھے لگتا ہے جن پر آپ کو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی مگو گے 순간 بھی مدیسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی اکینا نکال رکھا ہے اس نے صحیح کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی سننے کے موڈ میں نہیں میں وقت بھی میرے پاس سماپ تو ہو گیا ہے آخری 20 سیکنڈ مرتلی آپ بات پوری کریں پھر میں سماپ کر رہا ہوں مرتلی مرتلی بھی سننے ہی پا رہے ہیں سبھی مہماروں کا بہت بہت دنیواد یہ بحث مجھے لگتا ہے آگے بھی جاری رہے گی لیکن اس سے کچھ مرتلی مددے کھڑے ہوتے ہیں کہ سنت بھی نیموں سے بندے ہوتے ہیں اور وہ کیا کیا جانتے ہیں ویدوں کے بارے میں دھرم کے بارے میں یہ ایک بہت مرتلی چیز ہے اور اسی لیے یہ ساری بحث ہو رہی ہے